دوستو کیا حال چال ہے؟ آج میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ یار کہ اسلامیت کے پیپر تو ہے سی ایس ایس کا اس میں جو ہے میں نے اگزیمینر کی رپورٹ ریڈ کی تو میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کی جو ہے اس کو شیئر کر دیں کہ یار ہم جو اسلامیت کا پیپر ہے وہ مکمل طور پر پیپر بھی کر کے آتے ہیں تو اس میں دو پیسے دو معاملات ہوتے ہیں یار تو پھر ہمارے محافظ کام آتے ہیں یار پھر ہم فیو ہو جاتے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑی میم اور پرابلمز کیا کس وجہ سے کون سی کلیٹ ہو رہی ہیں کہ جو ہم کو ہے اس معاملات کو فیز کرنا پڑ رہا ہے سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جب ہم کوئی بھی کوسٹنز کو ٹچ کرتے ہیں تو اگزیمینر کہتا ہے کہ جو ہم نے کوسٹن پوچھا ہے اس کا جواب ہی سٹوڈنٹس نہیں دے رہا اس وجہ سے معاملات جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں اب ہمیں ایک چیز انہوں نے بتائی ہے کہ آپ جو ہے خطبہ حجد الویدار جو ہے اس کے بالے میں بتائیں ہم کیا کرتے ہیں ہم اوپر سے لے کر نیچے تک وہ خطبہ لکھتے تھے لکھنے کے بعد ہم جو ہے وہ بیس نمبر جو ہے وہ اپنے کلیر کر لیتے ہیں اور کلیر کرنے کے بعد ہمیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ بیس نمبر جا ہوگے لیکن ہمارے بیس نمبر ہوتے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اگر کوئی بھی ٹاپکس کرنا ہے اس ٹاپکس کو ہم نے سم سے پھیل دے اس کے بالے میں انفرمیشن نہیں ہے کام دینی ہے زیادہ نہیں دینی ہے اس کے بعد اس کا انیلیسز کرنا ہے انیلیسز کرنے کے بعد اس کو جو ہے موڈر زمانے کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے اور ریلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر نتیجہ لکھیں گے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہولی پروفٹس ایزا ملٹری کمانڈر تو اس میں ہم بتائیں گے کہ یہ حکمت عملی ہیں ان حکمت عملی کے تحت یہ جو ہے جو ہے غزوات ہم نے جو ہے وہ بین کی ہیں ٹھیک ہے اور ان حکمت کے عملی سے یہ چانگ بین کی ہے اور اگر ہم یہ جو ہے وہ چیزیں اب مجودہ اپنے کے ساتھ اوور لیپ کر لیں گے تو کون کون سی چیزیں اگر ہم اپنے مجودہ ملٹریز میں رکھیں تو ہماری ملٹریز امپروف ہو سکتی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اور جو اس کا مجودہ چیز چل رہی ہے اس کو جو ہے پچھلے زمانے کے ساتھ ریلیڈ کریں گے ریلیڈ کرنے کے بعد اس کا انیلیسس لکھیں گے انیلیسس لکھنے گے تو پھر ہم اس کے اوپر مارکس ملے گے تو یہ بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے تو میں نے یہ سٹارٹنگ میں پہلے بھی میں نے دیکھا میں نے ساری بکس ریڈ کر لیا لیکن جب میں نے پیپرز کو دیکھا تو پیپرز کے ساتھ بلکل بھی میں میچ نہیں کر رہا جو اس کے اندر اندر ورز استعمال کی ہیں وہ مجھے پتا چاہتا ہے یہ ورز کون سے اور یہ کہاں سے خوصہ آیا تھا تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ یار آکر اس میں وجہ کیا ہے تو اس میں مین وجہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی کام دو اسلامک سٹیڈی میں آئے اس کو آپ موڈرن کے ساتھ ریلیڈ کریں گے اور ریلیڈ کرنے کے بعد اس کا انیلیسس لکھیں گے پھر ایگزامینر آپ کو مارکس دے گے تو یہ ایک چھوٹی سن فرمیشن تھی میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے گے انشاءاللہ نیکس وڈیو میں جلدی ملیں گے تو تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ